بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجینئنگ ڈیزائرنگ فارمشنل پیٹ فارمز تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاو تو ڈراؤ ٹاپ او پلان وید ایکسل ٹو آٹوکائٹ تو آپ ایکسل کے ذریعہ آٹوکائٹ کے اندر اپنا یہ ٹاپ او پلان کیسے بنائیں گے تو میں آٹوکائٹ کے اندر آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ او پلان پورا کمپلیٹ بنا ہوئے سارا مقص اس میں ہائی والٹج جا رہی ہے ہماری گیس لینج جا رہی ہے اس میں ہمارے بی ایمز لگے ہوئے ہیں ہمارے ٹریز ہیں اس کے پوائنٹس کا کوارڈینیٹس وغیرہ ہیں سارے کسی طریقے سے مختلف الیکٹرک پوز وغیرہ ہیں ہمارے پاس پیلون ہے سارے یہ روڈ کی سینٹر لائن رائیڈ لیٹ سائیڈ جا رہی ہے بیڈلنگ ایج ہے اس میں کلوٹس وغیرہ سارا کو جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری ہم نے اس کے اندر بنائی ہوئی ہے تو یہ سیمبلز وغیرہ آپ نے کیسے بنانا ہے یہ پیلون وغیرہ آپ نے کیسے بنانا ہے یہ ٹریز وغیرہ آپ نے کیسے اس کے اندر انسیٹ کرنی ہے کیسے بنانا ہے تو یہ اس کے مطالق پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے جو آگے ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا رہیں گے کہ آپ نے ایگل ای پی آپ نے ٹی پی اور اسی طرح لائٹ پول پائلون گیس چمبر ویلز ٹیو ویلز اور ٹریز وغیرہ اور یہ باقی آپ کی لائنز وغیرہ جو جا رہی ہیں اور یہ کلوٹس وغیرہ ہیں اس کو آپ نے کیسے بنانا ہے تو اس کی پوری ڈیٹیل اس پلان کے ساتھ یہ آپ یہ دیکھ رہی ہیں یہ پلان بنا ہوئے تو اس کے اگینسٹ یہ ہمیں پر ڈیٹا ہے تو یہ اس کے ساتھ ہم اس کو ساتھ میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کیسے آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی ہی پلان ہوئے آپ کا بہت ہی زیادہ کوار نیٹس بھی ہو تو آپ کا ایک گھنٹے سے زیادہ ٹیم ہی لگے گا اگر آپ نے میرے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک اگر دیکھ لیا تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو اپنی لائک ضرور کرنا ہے تو آئیں شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو کہ ہم نے اس کو کیسے بنانا ہے اپنے top of map کو کیسے بنانا ہے ایسی طریقہ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیسے top of plan بنائے ہوا تھا تو آگے آپ نے ادھر main plan کو پر آ جانا ہے ادھر میں نے آپ کو بلکل اس چارٹ سے بتانا ہے کہ how to draw top of plan with excel to AutoCAD اس کے اندر آپ نے top of plan کے اندر آپ points numbers اس کے elevation coordinates and description کو بھی لگا سکتے ہیں اس pattern کے ساتھ click کر کے یہ آپ نیزیہ آتے ہیں تو ابھی دیکھ رہے ہیں تو یہ description ادھر آیا ہے title text style آپ ادھر roman لکھ دیں area لکھ دیں کوئی بھی آپ اپنا جو text style ہے آپ کا وہ آپ ادھر لکھ سکتے ہیں text area height جو آپ coordinates لگانا چاہتے ہیں اس کے جتنی height سے وہ دے دیں width factor one text angle zero ہے نائنٹی ہے کچھ direction آپ کو change ہو جاتی ہے اس کو نائنٹی پی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں decimal پیریسز اشاریہ کے بعد coordinates کے اندر distance اور text کا color یہ color آپ نے دینے ادھر سے اسی طرح ان کے numbering دینی ہے color کے number آپ نے اسی طریقے سے one two three four دینے وہ آپ نے دے دینا ہے یہ آپ کی basically inputs آ جائے گی اس کے بعد second number کے اوپر آپ نے data input کرنا ہے data input آپ نے کہہ در کرنا ہے اس portion کہہ در کرنا ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پورا portion ہے ادھر آپ نے data کسی جگہ سے بھی آپ کو پاس جو بھی file ہے اس کو اس format کے اندر لے کر آنا ہے آپ نے اور اسے آپ نے اس کو paste کرنا ہے اسے میں ختم کر دوتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو پاس string nothing elevation ڈسکرپشن سارے ہیں تو یہ آپ data csv file کوئی بھی instrument کی file translation کی file کو آپ نے excel کا اندر convert کر لینا ہے کرنے کے بعد آپ نے اس کو در سے یہ پورے points کو آپ نے در سے اسی طریقے سے اسی format کا اندر لکھا ہونا ہے string nothing elevation اور اس کے بعد ان کے points کا description تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں چیزیں ادھر سے آپ میرے پاس سے تقریباً آہ fifteen hundred points ہیں میں ادھر سے کپی کر لیتا ہوں اور ادھر آنے ادھر اس کے اندر اپنی main plan کے اندر تو ادھر سے میں نے ادھر points number والا column کو پر select کر کے اور ادھر میں اس کو لگا دینا ہے آپ نے just ادھر آپ نے یہ اپنا جتنے بھی data ہوئے گا آپ نے ادھر paste کر دینا ہے پانچ ہزار points سے چھہ زار ہے دس ہزار یہ پورا اس کا format بنا ہوا ہے پانچ ہزار تک کا آپ ادھر تک اس کو لگا دے اس data کو جو بھی ہے data تو ابھی آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ data ہم نے پیسٹ کر دیا ہے نورتنگ elevation description آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھ بھی سکتے ہیں لیکن بہت لمبا data ہوتا ہے یہ لکھنا نہیں ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ دیکھ رہے ہے کہ descriptions والے جو ہمارے ہیں یہ لازمی ہے آپ کے ساتھ اس plan care پر ہونے چاہیے جو بھی data آپ کا ہوئے گا اگر آپ ویسے points کو drag کرنا چاہتے ہیں اور تو اگر آپ کا description نہیں ہے تو آپ وہ اقلاق چیز ہے لیکن جتنے بھی top of plan ہوتا ہے ہمارا اس میں point number elevation elevation description اس کے اندر آئی ہی ہوتی ہے تو اس segment کو آپ نے نہیں چھیڑنا یہ جس طرح بھی بنا ہوا ہے اس کو آپ نے disrupt نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے یہ second number کو پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آپ کو پاس اوپر name of descriptions آ رہے ہیں name of descriptions کے ہوں گے یہ آپ کو پاس tree electric pole left side LRE center line right side right side جو بھی آپ کو پاس description ہوئے گا وہ آپ لکھیں گے ادھر ادھر آپ کے پاس آ جائے گا اگر آپ نے اس کو خالی چھوڑ دینا ہے تو یہ آپ کے پاس total points ادھر آپ کے پاس آ جائیں گے آپ ان کو plots کر سکتے ہیں کیسے plot کر سکتے ہیں یہ سارے points ادھر آپ کے پاس آگئے ہیں ادھر سے آپ نے just plot points elevation description آپ نے اس کو ادھر سے click کرنا ہے اور یہ setting آپ نے کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے auto card کے اوپر آ جانا ہے ادھر اس plan کے اوپر تو یہ ادھر سے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سیمبلز وغیرہ ہیں تو اس کو ہم ابھی total plan کو اپنا اپنا plot کر کے دیکھ رہے ہیں تو ادھر سے آپ نے description کو پرانا ہے اور ادھر سے آپ نے just right click کرنا ہے اور paste کر دینا ہے تو ادھر ہمارے پاس اب یہ جو points لگیں گے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ points ہمارے پاس just complete point اس کے northing sting elevation اور point numbers وغیرہ کے ساتھ کے ساتھ سے سارے ادھر لگ جائیں گے آپ نے command bar کو پر آنا ہے اور ادھر آپ نے just paste کر دینا آپ paste کریں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے ادھر data سارا plot ہوتا جائے گا تو یہ چونکہ topographic کی جو file ہوتی ہے یہ بہت heavy file ہوتی ہے اس کے اندر سارے points ہوتے ہیں اس کے پورے description ہوتے ہیں points numbers وغیرہ ہوتے ہیں سارے ہوتے ہیں تو یہ پوری file جسے ہم آپ autocad کے اندر excel سے autocad کے اندر plot کریں گے تو یہ تھوڑا سا آپ کا time لگا سکتی ہے زیادہ time جو نہیں لگائے گی آپ کے تیس چالیس پیجا سیکنڈ یہ points سے یہ file آپ کی لگا دے گی پیس چھتے ہوئے تو آپ نے اس کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے تو آپ نے میرے چینل کو اگر subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے ضرور subscribe کر دینا ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے like ضرور کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ points سارے ادھر draw ہوتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھ رہا ہے کہ سارے points یہ آپ کے سامنے اسی طرح draw ہوتے جائیں گے تھوڑا سا یہ file آپ کے time لگا لے گی ہیوی files ہوتے ہیں تو یہ points آپ کے سارے draw ہو جائے گے سارے points آپ نے draw کرنا ہے اس کا method میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اسی طریقے سے اس paste ادھر خالی چھوڑ دینا ہے اور ادھر آپ کے command bar کے اندر آنا ہے اس کے دست سے اس کو paste کر دیں تو آپ کے total points آپ کے draw ہو جائیں گے آپ اس کو zoom کر کے دیکھ سکتے ہیں ادھر پورے آپ کے پاس points number رہے ہیں اس کا elevation ہے description ہے nothing سارا کو جو ان points کے اندر آ رہا ہے تو یہ آپ کے complete points آ رہے ہیں اس کے اندر جو کچھ بھی ہے تو یہ آپ کے سارے points آئیں گے تو ابھی ہم نے بنانا ہے topographic کا plan تو یہ سارے points کے ہمیں ادھر ضرورت نہیں ہوتی یہ تو میں نے just آپ کو بتایا کہ ہم نے کیسے بنانا ہے topographic plan کے لیے جو جو اسے description ہم ہر پاس چاہیے ہوتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ سے ادھر چیزوں کو بنانا ہوتا ہے تو وہ کیسے بنانا ہے ہم نے ادھر سے میں اس کو ادھر سے plan ختم کر دیتا ہوں ادھر آ جاتا ہوں سامنے آپ کا سامنے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر الیکٹرک پول ہیں ٹی پی یا بی ایم آپ اس کو کہہ لیں ادھر ٹی آپ کا پاہ ٹیلی فون پول ہیں لائٹ پول ہیں پائلون ہیں اب اب گیس چیمبر ہیں مین ہول ہیں ویل ہیں آپ کا پاہ ٹیوب ویل ہیں اسی طریقے سے مختلف trees وغیرہ ہیں اور بھی کافی سارے سیمبلز ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے سیمبلز کے ساتھ سے اپنے topographic کا جو بھی map بنانا ہے اس plan کے اندر آپ نے اس طرح کے سیمبل بنا کر رکھ لینا سمپل سا سیمبل ہوتے ہیں اس کا ادھر کوئی ٹیم نہیں لگتا آپ نے سیمبل بنانا ہے اور اس کو آپ نے block بنا دینا ہے block بنانے کے بعد اوپر آپ نے اس کی layer بھی بنا دینی ہے اسی طریقے سے ٹی پی ہے آپ ٹی پی لکھ سکتے ہیں ادھر بی ایم لکھ سکتے ہیں اپنا ٹیلی فون پول ہے لائٹ پول ہے پائلون گیس چیمبرز وغیرہ باقی سارا کچھ یہ آپ کے پاس یہ میکسیمم اس طریقے سے سیمبلز ہوتے ہیں یہ آپ نے کیسے لگانے الیکٹرک پول آپ کے پاس کتنے ہیں آپ کو کیا پتہ کتنے ہیں آپ نے پلانک اندر سے دیکھنا سو گردی کرنا ہے تو یہ بہت ایزی ہے اس پرگرام کی حوالے سے یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ادھر آپ نے سپیس چھوڑی بھی تھی تو کوئی کچھ بھی نہیں تھا مابی ڈسکرپشن یہ مپس سارے پوائنٹس ادھر آ رہے تھے کمپلیٹ جو پوائنٹس سو سارے کے سارے آ رہے تھے اس کے بعد آپ نے ادھر اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں الیکٹرک پول یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ای پی مرپس ہے اس کی شوٹ کی ای پی ادھر آ رہے ہیں تو آپ اس کو ای پی چھوٹا یا بڑا کسی میں بھی آپ لکھتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ادھر سارے الیکٹرک پولز ادھر آ جائیں گے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ای پی ای پی آپ کو پاس چیار رہا ہے تو یہ ٹوٹل الیکٹرک پولز ہمارے پاس کتنے ادھر یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے ادھر تو آپ اپنے ٹوٹل ایٹی ہمارے پاس الیکٹرک پولز ہیں سارے تو یہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ درسے ہم نے الیکٹرک پول دسکرپشن جو بھی لکھا تو وہ ہمارے پاس اس کے پوائنٹس آگئے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹیز میں ادھر ٹی آر ڈبل ای جو ہمارے پاس ادھر دسکرپشن لکھا وہی میں دسکرپشن لکھوں گا تو میرے پاس آ جائیں گے تو ٹیز میں اوپر لکھا تو یہ میرے پاس سارے ٹیز کے کوارڈنیٹ اس کے پوائنٹ نمبر جو جو سے پوائنٹ نمبر کے اوپر ہے سکسٹی وان سیونٹی ٹو سیونٹی فور نینٹی ٹری نینٹی فور وان ٹوائنٹی وان جو جو سے بھی پوائنٹس ٹیز کے ٹاپوگرافی کے اندر ہیں سارے ادھر آگئے ہیں اور ٹوٹل پوائنٹس بھی آپ کو ادھر ٹیز بھی آپ کو ادھر پتہ چل جائیں گے کہ ہمارے پورجیکٹ کے اندر ٹوٹل ٹریز کتنے ہیں ٹو ٹو سکس ٹوٹل ٹریز ہیں ہمارے پاس اور اس کے کوارڈنیٹس کا ڈیٹا یہ سارا ادھر ہمارے پاس ہے اسی طریقے سے آپ نے ادھر آنا ہے اور ادھر آپ نے ایم ایچ مین ہول لکھ دیتے ہیں تو یہ مین ہول جتنے بھی آپ کے پاس ہوئیں گے سارے کٹھے ادھر آ جائیں گے اور ٹوٹل پوائنٹس بھی آپ کو ادھر سے پتہ چل جائے گی اسی طریقے سے آپ نے ادھر اپنا ادھر بی ایم لکھ دینے ہیں بی ایم ہمارے پاس کتنے ہیں تو ٹوٹل ہمارے پاس بینچ مارک یا ٹوٹل آ جائیں گے ان کے کوارڈنیٹس آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ نے ادھر سینٹر لائن لکھ لینے نہیں ہے آپ کو پاس سینٹر لائن کے ڈسکرپشن جاری ہے اگسٹنگ وغیرہ جاری ہے تو ٹوٹل کمپلیٹ سینٹر لائن کے پوائنٹس وغیرہ ادھر آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ نے جو بھی ڈسکرپشن اس کے اندر آپ نے دینا ہے ویل کا آپ نے ڈسکرپشن ادھر دے دینا ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے ڈبیو ای ڈبل ایل ویل آپ نے کر دینا تو یہ جتنے بھی ویل وغیرہ آپ کو پاس ہوئیں گے سارے ادھر آ جائیں گے تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے دیکھ لینا ہے کرب سٹونز کوئی لگے میں سی ایس آپ نے اس کی شوٹ کی مختلف سرویر فیلڈ سرویر کے ساتھ سے اس کی لکھی بھی ہوگی ہوتی ہے ساری اپنے چینل کے ساتھ سے تو آپ نے اسی طریقے سے وہ چیزیں ساری اس کے اندر انپٹ کر دینا ہے تو ادھر آپ کے سامنے پورا کا پورا اس کا آ جائے گا ساری چیزوں کا پوری ڈیٹیل ادھر آ جائے گی اسی طرح لائٹ پول آپ کو پاس ہے کوئی آپ لائٹ پول ایل پی ادھر لکھ سکتے ہیں ادھر تو یہ آپ کو پاس جتنی لائٹ پول ہوئیں گے سارے کے سارے ڈسکرپشن ادھر آ جائیں گے ابھی آپ نے ایڈ کو پلاٹ کیسے کرنا ہے یہ تو سب سے پہلے ڈسکرپشن ادھر آ جاتا ہے ادھر میں سب سے پہلے اپنا ڈیٹرک پول کی ڈسکرپشن دیتا ہوں تو ڈی پی ہمار پاس سیدھر آ جائیں گے تو ڈی پی کے لیے آپ کو پاس یہ دیکھ رہے ہیں پلانٹ ڈو کیاڈ ہے ایک اوپر آپ نے پلٹ کرنا ہے اس کے اندر آپ کا ڈیٹا پلٹ ہوئے گا اسی پوائنٹس کا ڈیٹا کونسا ہوئے گا آپ کا پوائنٹ نمبر ایسٹنگ نارٹھنگ ایلیویشن اور پوائنٹ ڈیسکرپشن لیکن اپنے پوائنٹ کا سیمبل لگانا ہے ای پی کا تو وہ آپ نے کیسے لگانا تو آپ نے ادھر سے یہ جو فارمیٹ آپ کا بنایا ہے آپ نے اس کو ادھر سے نیچے تک سیلیک کرنا ہے ادھر وہ ادھر سے آپ نے اس کو کپی کر لیتا ہے آپ اس کو کپی کرتے ہیں آٹو کیٹ کے اوپر آ جاتے ہیں ادھر میں نے آپ کو بتایا کہ سیمبل آپ نے ادھر اس ڈرینک کے اندر جدھر بنانے آپ نے رہا ہے نا یہ آپ کا ای پی والا فارمیٹ ہے تو آپ نے اس کو لیئر میں بنا دینا ہے ادھر سے لیئر جو بھی آپ کی ہوئے گی اوپر آپ نے اس کو لیئر بنا دینا یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیئر ہمار پاس ادھر بنیوی یہ ای پی کی تو آپ نے اس کی لیئر بنا دینی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور کوپی کی کمانڈ لے لینی ہے سی او کوپی کوپی کی کمانڈ آپ نے لینی ہے اور ادھر سے درمیان سے ایف تھری پریس کرنا ہے آپ نے اور ادھر سے آپ نے سینٹر سے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے سینٹر سے آپ سیلیکٹ کریں گے تو یہ آپ یہ دیکھیں گے پوائنٹس مر پاس ہی طرح آگئے ہیں اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا بڑا کا دھتا تو پلان کو اور در اس کی کمانڈ بار میں آنے کے بعد میں نے ادھر سے اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو پیسٹ کر گیا تو میں نے تو آپ یہ دیکھ رہی ہی سارے الیکٹرک پوز جتنے بھی تھے ہمارے سارے ادھر اکٹھے ایک دفعہ میں آ کر سارے اور ادھر یہ پیسٹ ہو گئے ہیں اور سارے ادھر سے یہ لگ گئے ہیں سارے الیکٹر پوز وغیرہ جو ہیں وہ کیسے لگانے ہیں ادھر سے آپ نے اس کا ڈی پی لکھ دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کا جو بھی اس کا ڈسکرپشن ہے وہ اپنے ادھر سے کپل کر لینا ہے اس کے بعد آپ اس کے کوارڈنیٹ سے لگانا چاہتے ہیں ان کا پوائنٹ نمبر ایڈسٹنس سالیویشن سارا کو لگانا چاہتے ہیں ادھر آجائے ادھر سے میں ٹیکسٹ کلر اس کا ٹیڈ کر دیتا ہوں ادھر میں آٹوکیٹ کے اوپر ادھر آ گیا ہوں اور ادھر سے میں نے آکے اور جسٹس کو ادھر میں نے پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کر دینا ہے دیکھوں میں نے جو کلر ون کیا تھا کلر ون میرے پاس تھا ریڈ کلر کا تو اسی طریقے سے میرے پاس ریڈ کلر کے اس کے سارے ڈسکرپشن ادھر سارے لگ گئے تو لگنے کے بعد تھوڑا سا یہ پروگرام آپ کو ویٹ کرائے گا کیونکہ لما پروگرام ہے تو تھوڑا سا آپ نے اس کا ویٹ کر لینا ہے تو یہ اسی طریقے سے یہ سارے پوائنٹس اس کے ڈرا ہو جائیں گے تو آپ اس کو دس زوم کرتے ہیں تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے در اس کے ساتھ پوائنٹس ہمارے سارے آ گئے ہیں پوائنٹ نمر بھی آ گیا ہمارا اسی طریقے سے اس کی ڈسکرپشن اور سارا کچھ آ گیا اگر یہ آپ سارا کوئی لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح اس کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے آگے آ جانا ہے اور دیخいたے ہیں ایسے دیو Vera دیو میں لکھتا ہوں به یہ لائٹپول میں رو پاس آ جائیں گے یدھر سے میں اس کو دیو سے میں کابی کرتا ہوں اس ریٹے کو اور دیو سے کابی کرنے کے بعد میں نے اپنے آٹو کیاٹ کی ڈہنک اوپر آ جانا ہے اس کے اوپر اور اس سب سے پہلے ادھر آ جانا ہے تو میں نے جو میں رو پاس جا رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے یہ ہی لائٹ پول جا رہے ہیں میں نے دیو سے سی کمانڈ لے لینی ہے اور اس کو میں نے کپی کرنا ہے اور رائٹ کلک کر کے اور اسے سینٹر سے اس کو پک کر لینا ہے پک کرنے کے بعد تھوڑا سا میں بڑھا کرتا ہوں سائز اور ادھر آ کے کمانڈ بار میں آپ نے آنے کے بعد اس کو پیسٹ کر دینا تو یہ دیکھیں گے یہ در پیسٹ ہو گئے ہیں یہ میرے پاس یہ لائٹ پول جہ در یہ در میرے پاس آ رہے تھے ادھر ادھر یہ لائٹ پول جو بھی ہیں سارے ہمارے پران کے حساب سے وہ سارے اس کے اندر پلات ہو گئے ہیں تو لائٹ پولز ہو اگر آپ نے پلات کرنے اس طرح کرنے لیئر کا آپ نے خیار رکھنا ہے لیئر آپ نے مناتی جانا ہے اس کے بعد آگے آپ آجاتے ہیں جو ہمارے پر ڈسکرپشن ہے اس چیز کا ٹریز کا ٹی آر ڈبل ای ٹریز کا میں ڈسکرپشن لکھتا ہوں تو یہ در ہمارے پر بہت سارے ہیں تو ادھر ہم مختلف ٹریز کو ہم لگا دیتے ہیں ادھر سے لے کے ٹوئنٹی نمبر تک میں ادھر سے ڈیٹے کو کاپی کرتا ہوں اور ادھر سے جو مختلف فارمیٹس ادھر میں پڑھے ہیں ٹریز کے تو کوئی بھی فارمیٹ آپ نے ادھر سے اٹھا لینا ہے یہ والا فارمیٹ میں اگر کہتا ہوں تو آپ نے ادھر سے اس کو کاپی کر لینا ہے اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اس کو در سے پک کرنا ہے تو پک کرنے کے بعد آپ نے ادھر کمانڈ بار میں آنا ہے اور ادھر پیسٹ کر دینا ہے تو پیسٹ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے یہ جو آپ کے پاس تھے یہ ادھر آپ کے پلان کے اوپر لگنا شروع ہو جائیں گے جو جو ان سے بھی ہوئے گے وہ ادھر آ جائیں گے اسی طریقے سے نیکسٹ ہمارے پاس ایلادہ ٹریز ہیں جو کوئی ایلادہ ڈسکرپشن کے ساتھ ہیں اس کا آپ ایلادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دسے ڈیٹے کو ایلادہ کافی کر لیں اور اوپر آ جائیں اسی طریقے سے جو ہمارے پاس نیکسٹ ٹی وغیرہ ہے یہ سپوز یہ ہے ہمارے پاس ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دس سے اس کو کاپی کر لیں اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے اس کو سینٹر سے دسے پک کرنا ہے پک کرنے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے کمانڈ بار میں آنا ہے اور ڈیٹے کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کو دیکھیں گے نیکسٹ آپ کے ٹریز کی ڈیریکشن جو جو اس کی سیمبل تھے وہ سارے چینج ہو گئے ہیں اوپر ہمارے پاس نیتے رہی ہے ایلادہ تھا آگے ہمارے پاس ایلادہ آگئے ہیں ادھر اسی طریقے سے آپ نے جون سے بھی ٹریز جتنے بھی آپ کے پاس ہیں وہ آپ لگانا چاہتے ہیں نیچے تک تو آپ ادھر سے اس کا ڈیٹے کو ادھر سے کاپی کر لیں اسی طریقے سے مختلف اس سسٹم کے اندر ابھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایلادہ ایلادہ پورشن نہ ہے کوئی بنانا چاہتے ہیں ٹریز کو آپ ایلادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے جو ایلا فارمیٹ پر کر رہے ہیں اس کو بھی آپ نے ادھر سے کاپی کرنے اور کاپی کرنے کے بعد کمانڈ بار میں آ جائیں اس کو تھوڑا سے میں بڑا کر دیتا ہوں تو یہ آپ یہ دیکھیں گے ادھر میں پاس یہ ادھر ایلادہ یہ شیپ کے اندر ادھر یہ میں پاس یہ سارے پلات ہو گئے اور سارے تو آپ نے اپنا پلان سارا اسی طریقے سے بنانے ہے اس کے بعد یہ آگے ہیں ہمارے پاس بلکل جتنے ہمارے پاس پیچھے رہا گئے ہیں سارا کے سارے آپ نے اسی طریقے سے کاپی کر لینا ہے پورے کو پورے پلان کو اور دیتے کو آپ نے کاپی کرنے کے بعد ادھر آٹوکائٹ کو پر آ جانا ہے اپنا اور دیتے جو ان سے بھی سیمبلز وغیر ہیں یہ سیمبلز کے ڈرائنگ میں نے ایک پہلے بھی اپلوڈ کی ہوئی اپنے اندر اگر آپ میرے چینل کے اندر آپ سرچ کرتے ہیں فیچرز سیمبلز کے نام سے تو یہ آپ کو وہ ڈرائنگ ہو جس کے اندر سے مل جائے گی جس کے در ہر قسم کے سیمبلز آپ کو پڑے میں تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو کاپی کرنا ہے اور نیچے پیسٹ کر دینا تو یہ آپ کے سارے ٹریز مختلف لوکیشنز کے ساب سے اپنے اپنے جگہ کے اوپر جس سارے لگ جائیں گے تو یہ آپ نے ٹریز وغیرہ جو لگانے وہ آپ نے اس طرح اس کے اوپر لگا جانے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر آگے آجانا ہے اسی پلان کے اوپر در ہمارے پاس ہے بی ایم یا ٹی پی آپ جو بھی اس کو کہہ لیں ٹی پی Alex Montograt بینج مارک یا ٹی پی آپ نے بی ایم آپ کو پاس ہیں تو آپ نے ادھر سے بی ایم اس کے کس کے؟ ایم کی لکھنی ہے اور ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے نیچے آ جانا ہے اور ادھر آپ نے اس کو کوپی کر لینا ہے ادھر سے اور کاپی کرنے کے بعد آٹو قائد کو پلان کو پڑ آنا ہے اور ادھر سے آپ نے بی ایم کا جو بھی سیمبل آپ کو پاس بنا ہوئے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹی پی والا سیمبل بنا ہوئے تو میں نے اس کاپی کرنا ہے اس کو سینٹر کو پک کر لینا ہے اور پک کرنے کے بعد میں نے ادھر کمانڈ بار میں آکے اس کو پیسٹ کرنا ہا تو یہ میرے سارے ٹی پی جدنے بھی ہوئیں گے یہ سارے اب یہ اپنی لوکیشن کے اوپر لگ جائیں گے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا ٹی پی امار پاس یہ آگیا اسی طرح سے سیکنڈ نمبر کو پر آگیا اور یہ اسی طریقے سے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آگے پوائنٹس ہمارے جیدہ جیدہ پوائنٹس کے اوپر ٹرائیورس پوائنٹ ہماری گئی ہوگی جو جو سے پوائنٹ ہم نے اس کے ٹاپر کے اندر سیف کیے وہ ہوں گے سارے کے سارے ادھر آ جائیں گے اسی طریقے سے انڈ تک یہ آپ نے اسی طریقے سے اگر آپ ٹرائیورس پوائنٹ کا ڈیٹا کپی کر کے لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے ادھر سے سیدھا اس کو کلر اس کا چینج کر دیں سکس کر دیں فائف کر دیں جو بھی کر دیں وہ جیسے آپ نے پوائنٹ کو آپ نے اسے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے اور ادھر آنے کے بعد آپ نے اوپر اس کی لیر اس کی آٹومیٹکلی لیر بنے گی تو آپ نے ادھر سے ڈیریکٹ پیسٹ کر دے نا صرف اس کے اندر آپ پیسٹ کریں گے تو یہ دیکھیں گے میں نے سیون نمبر کا کیا تھا تو یہ سارا ادھر سے اس کے اندر لگ گیا آئے گا اور پیسٹ ہو گیا ہے سارا تو یہ ڈیٹا آپ یہ دیکھ رہے ہیں سارا ادھر آپ کو پروف سامنے پورا سیون نمبر میں نے کلر کیا تھا کلر بھی چینج ہو گیا اور اوپر اس کی اس کی جو ڈسکرپشن تھے لیئر تھی وہ بھی در سے ساری کریئٹ ہو گئی ہے ساری یہ آپ نے اسی طریقے سے یہ آپ بنا سکتے ہیں آپ نے ٹی پی جتنے بھی جا رہے ہیں تو سارے اس کے کوارنیٹس وغیرہ بھی سارے آ جائیں گے سارے پونٹس کے کوارنیٹ بھی آپ اسی طریقے سے الاد الادہ بھی لگا سکتے ہیں جو جو سے آپ کو requirement ہے آپ لگائیں سارے آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو جو سے بھی آپ نے الاد الادہ جو آپ کی جاری ہے description آپ اس کے حساب سے لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم ارپاس ہے ادھر ویل آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویل ہے میں ادھر سے ویل اس کی description لگتا ہوں تو یہ میں ارپاس ٹوٹل نائن پہ ویل ہے آپ نے ادھر سے اس کو ڈیٹو کو اسی طریقے سے آ جانہا ہے اور ادھر سے اپنے سب سے پہلے سیمبل کندر جانہا ہے جو بھی ہمارے پاس ویل ہے یہ آپیں دیکھرا ہے یہ ویل ہی ہمارے پاس اس کو آپ نے دیکھے ایک اپنے ک potentر تسل سی پک کر لینا ہے کھنے کے بعد آپ نے اس کو ہی ادھر اس Unsیک طریقے سے کمائنڈ باہر میں آنا ہے اور ادھر اپنا پہ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں گے آپ یہ میرے پاس ہیدھر دراغ ہو گئے آپ نے اپنی زیرہ کے اوپر ویل جدر there آ رہے تھے ادھر ابھی بیچ میں سے اس کو دیکھنا ہوتا ہے دھوڑنا پڑتا ہے تو یہ سارے ویلز وغیرہ جائے سے ہمارا پلان ادھر ابھی بڑا ہوتا جا رہا تو یہ چیزیں ہماری تھوڑی شارٹ ہوتے جا رہی ہیں جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیکنڈ ویل آ گیا تو جو بھی ویلز وغیرہ ہوئیں گے سارے آپ کے ادھر ڈرہ ہو جائیں گے سارے لگ جائیں گے ان کے کوارڈنیٹس وغیرہ اپنے لگانے تو اسی طریقے سے آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے اس میں ڈسکرپشن ہوں ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس سپائیلون کے ڈسکرپشن ہے میں اس کو جسے کپی کرتا ہوں اور ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں یہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو آپ کو پاس سپائیلون جو الیکٹرک پولز بڑے بڑے ہوئیں گے اس کو آپ ادھر لگا سکتے ہیں سپیک ہے آپ کے پاس جس طریقے سے آپ اس کو کپی کرتے ہیں اس şöyle کو اپنے اسی طرح سی abre سیم کپی کرنا ہے اور آٹو کا آگا جانا ہے جو آپ کے پاس ادھر سیمبل بعدوں کا بنا ہوئے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس بنا ہوا ادھر سے یہ ہیں تو میں نے اس کو ادھر سے کاپی کرنا ہے اور اسے اس کو پک کر کے تو ادھر میں نے کمانڈ بار میں آنے کے بعد میں نے اس کو ادھر پیسٹ کر دینا ہے تو یہ میرے پاس ادھر اپنے پلان کے اوپر یہ سارے لاؤ جائیں گے یہ جی جس طرح ایسarchy سی لائنمنٹ ہماری جاہی ہے اس کے اوپر یہ کمپلیٹ ہمارہ پاس آ جائیں گے دریکشن کے شام سے اور اسی تیس کے سام سے تو اسی طرح آپ نے آگیا جانا ہے اور آگیا اب اس میں دیکھ لینا ہے گیس چیمبر تو یہ مپس ہے اس کے شاد کی جی سی گیس چیمبر کے آپ نے جی سی ٹیپ کرنا ہے گیس چیمبر آ جائیں گے اسی طرح سے آپ کو جسے کافی کر لیں اور آؤٹو سیمبر والا جو آپ نے سیکشن اوپر بنایا ہے اس کے اندر آپ نے پاس یہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیس چمبر مر پاس ہے آپ اس کو کوپی کا R. کولیں سلاک کر کے اردہ سر آپ نے اس کو سینٹر سے پک کرکے اور کمانڈ بار کے اندر آپ آ جائیں اور ڈیسی آپ نے اس کو اس So یہ گے ی اڈیس چمبر جیدہ آپ کے پاس آلیں گے جنتے ہیں گا ہوا کے سارے کے ساتے ہیں یہ لگ جائیں گے یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم پاس ادھر گیس چمبر آیا ہے سارا ادھر اس کانور کے اوپر بھی آئے ہیں ہمار پاس ہی آگے بھی گیس چمبرز وغیرہ سارے جو جو اسے بھی سیمبلز ہوئیں گے لگتے جائیں گے تو یہ بھی سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے فیچرز اور جو ہمارے اس کے سیمبلز کی جو سائن ہیں وہ اس کے ذریعہ آپ یہ پلان آپ نے بنانا ہے تو وہ آپ کو میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے اس کے ساتھ ابھی آ جاتے ہیں اس کے اندر اپنی سیھ لائن کے اندر کہ آپ نا کوئی سیٹنگ روڈس ہو جارہا جا رہا ہے تو اس کو ہم آنا کیسے draw کرنا ہے rejoAK جب آپ اس کے سینڈر لائن میں پاس ٹھائی rators آ رہی ہے اینڈر آ رہی ہے ایکسٹر لائن کی سینڈر لائن کی آ رہی ہے اظہر میں نے سینڈر لائن لگا دینے ہیں تو یہ میرے پاس جتنے سینڈر لائن کے جتنے پوائنٹس ہوں گے سارے کے سارے ادھر آ جائیں گے تو ادھر سے میں نے ان پوائنٹس کو میں ادھر سے کافی کرنے ایندر تک جدنی بھی پوائنٹس میرے پاس آ رہے ہوں گے سارے اس کو میں نے ادھر سے کافی کر کے اور ادھر سے کم آٹو گائیڈ پر آ جانے اور اوپر میں نے اس کی لیئر بنا دینی ہے ایزسٹنگ روڈ کی نہیں لیئو لیئر بنا دینی ہے ادھر سے جو انسی بھی ہوئے گی اب ادھر ایزسٹنگ سینٹر لائن روڈ کی جو بھی آپ اس کا کلرز وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں رہ دیں میں در سے اس کا سیان رہ دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو پلوز کر دوں گا اور در سے اگسٹنگ سینٹر لائن میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا اور ادھر میں نے کمانڈ بارک پر آنے اور پونی لائن یا لائن کی کمانڈ لے کے پھر میں نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو آپ پیسٹ کریں گے تو یہ دیکھیں گا ہمارے پاس ادھر لائن اس کی ادھر ڈرا ہو گئی ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کا دیکھ لینا ہے۔ ell آر ہی میرے پاس اس کا كابضی کی لائسٹ پیسٹ کرنا ہے یا ہماری پاس سائیڈ کا जو ڈ آ گا ہوئا اُس کے سارے آ جائیں گے آپ نے اس طریقے سے اس کو ت�데سٹ קپی کر لینا ہے اور کپی کرنے کے بعد آنے ایک اور اس لیہر کے اندر آپ نے اس کو تیسے لائن لے لینا ہے اس کو آپ نے اس لائن اس پاک Folk نمبر کے اوپر بھی لینڈ رہا ہوگی ہے اس کو آپ بائی لیئر کر دیں اس لینڈ کو دس سے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو بائی لیئر کر دیں تو یہ آپ کو پاس روڈ کی سینٹر لینڈ اور اس کے رائٹ آیا جا جائیں گے اسی طریقے سے آر ایل ای رائیڈ ایج ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے دیکھنا ہے یہ روڈ ایج رائیڈ سائیڈ کے جو ایج ہے اس کا ڈسکرپشن اپنے پر لگا دینا ہے اس کے حساب سے دیکھ کے جو سے بھی آپ کو پر ٹاپوں کا ڈرائنگ ہوئے گی تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے کاپی کر لینا ہے اور کاپی کرنے کے بعد کمانڈ بار میں آنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو پولی جائنے کے ذریعے ادھر پیسٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے ادھر پورا ایجسٹنگ روڈ جو بھی جا رہا ہوگا وہ ادھر ڈرا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ یہ چیزیں جتری بھی ہماری ہیں اس ساری کے ساری ادھر لائے جائیں گے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ روڈز لگانے کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے ادھر آپ مختلف بیڈلنگ سے ہمارے پاس ہوتی ہیں اس کے اندر ہمارے ہمارے ادھر ادھر اس کے آہ ہوتی ہیں ہمارے پاس اس کے لگا رہا ہوتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے سب کا ڈسکرپشن ادھر جو بھی دیا گیا ہے وہ اپنے ادھر سے دیکھ لینا ہے تو یہ ادھر میں پاس ادھر ایک وال والز یا بیلڈنگز والز کروں گا تو جو میں پاس ایکسٹنگ والز بنی میں ہوں گی وہ ساری ادھر آ جائیں گے آپ نے اس کو ادھر سے سیتری کسی کپی کر لینا ہے اور کپی کرنے کے بعد اپنے مین پلان کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کی لیر بنا دینی ہے والز کے نام کے اوپر جو ایکسٹنگ والز یا آپ کے پاس آہوس وغیرہ ہوں گے اس کے حساب سے آپ نے ادھر اس کی ادھر اس کی ڈسکرپشنز وغیرہ بنا کے اور اس کا آپ نے کلز وغیرہ سیٹ کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کا وال یہ مرپاس آ رہی تھی اس کو سیلیک کرنا ہے اور اس سے اپنے پولی لین کی کمانڈ دے دینا ہے اور ادھر آپ نے لگا دینا ہے تو آپ یہ دیکھ رہی ہے مرپاس ادھر والز یا جو ایکسٹنگ والز جا رہی تھی وہ ادھر ڈرا ہو گئی ہے ساری اسی طریقے سے آپ نے ادھر آگے مزید اپنے پلان کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اے دہ لینا ہے مزید جو آپ کے پاس اس ٹریکچر کونکون سے آ رہے ہیں ادھر ہمارے پاس اس اس کے ٹریکچر کے سافظ سے آپ نے ادھر اس کو ادھر سے اس کو Fair lieر کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو لگانا ہے اسے بعد اسی طرح آپ ادھر calverts کل Mensch وغیرہ لگ دیں جو آپ کے پاس ہیں calverts وغیرہ ساری آ جائیں گی آپ نید اس کو copy کرنا ہے اسی طریقے سے اور copy کرنے کے بعد آپ आपने के ऊपर आ जाएना, मैन के ऊपर कोई बी अदर से ऊसकी layer कर ले बनाई होगी और इसे अपने उसको paste कर नहीं हाँ, अब पेस्ट कर लेगी तो आप यह देखेंगे आपको पास सारे सारे के पॉائंट से सारे के सारे इदर लग जाएंगे, इसको आप نے ایتر سے exclude کردینا ہے اور جو extra lans وگیرائا ہے ان کو آپ نے ایتر سے ختم کردینا تو یہاں بھی یہ دیکھیں گا پوری کی پوری اس shape کی اندر آجائیں گے ہی آپ نے اسی طریقے سے اس ے کے اندر ورکنگ کرنی کیونکہ زیادہ کے بعد جب سرائل فیلڈ سرفے ہوتا ہے تو سارا کا سارا protocols طریقے سے ہوا ہوتا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو آپ نے اسے جو extra lans وگیرہ ہوئیں گے ان کو آپ نے ختم کردینا ایاتر اپنیengers وگیرہ کو یہ لگا دینا ہے اسی طریقہ سے اگر آپ کے پاس اور بھی کافی سارے اس کے اندر ڈسکرپشنز ہو جائے ہیں جو کہ آپ کو سمجھی نہیں آ رہے تو آپ کو میں ادھر سے آپ نے پورے ان تک آپ نے اس کو دستے سیکلک کر لینا ہے اور ان تک آپ نے جائنا ہے جتنے بھی آپ کا پاس کوارڈنیٹس ہیں سارے آپ نے بلکل اس کے ان تک آپ نے آنا ہے ادھر تو آپ نے ان تک آنا ہے اسی طرح ماوس کے مطلب سے آپ کو نیچے لے آنا ہے ادھر اور ادھر سے آپ نے فیلٹرز کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کی فیلٹرز کو آپ نے بنا دینا ہے فیلٹرز کو آپ بنائیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کو سامنے ادھر ایک ٹیبل ادھر اوپن ہو جائے گا ادھر آپ کو سامنے سارے کچھ آ جائے گا سلیکٹ آل کریں گے تو سب کچھ ہو جائے گا ادھر آپ کے پاس تو آپ اس کو جب یہ دیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس جتنے ڈسکرپشنز ہیں سارے کے سارے ادھر آپ کے سامنے ادھر آ جائیں گے تو جو آپ اپا پاس چیزیں آ رہی ہے. آپ نے اپنے تو اس کی لسٹ کو کو آپ دیکھ سکتا ہے. ہمارے پاس بی الائنس کے اوپر مثریم اپا ہے شمیر کی تو آپ نے ادر سے بی ال آپ نے اitä سے بی ال اس کا لکھتے ہیں تو یہ سرے جتنے بھی ہیں آپ کے سامنے ادھر آ جائیں گے. تو اپنے اسی طریقے سے اس کو ادھر سے کپی کر لینا ہے اور کپی کرنے کے بعد ادھر آپ نے آ جانا ہے اوپر اور ادھر سے آپ نے جو بھی اس کی لیر بنائی ہوئی ہے اس کو آپ نے اسے سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے ٹاپک کے اوپر یہ بی ایم بیلڈنگ جو بھی آپ ادھر بنانا چاہتے ہیں آپ اس کے اندر اس کی لیرز کو بنا دیں میں واس کے اندر ہی اس کو ادھر آتا ہوں اور جیسے میں نے پی لین لے کے اور ادھر میں پلاٹ کرتا ہوں تو یہ آپ پلاٹ کریں گے تو یہ دیکھیں گے یہ پوری ہی ہماری جو جو اسے کوارڈنیٹس جیدر ہماری بیلڈنگ لین سے وغیرہ جاری یہ سارے آگئے ہیں تو آپ نے اس کو اس سے سیلیکٹ کرنا ہے اور ایکسپلوڈ کرنا ہے ایکسپلوڈ کر دینا ہے اس سے آپ نے دیکھ لیا اور جو جو اسی آپ کے پاس ایکسچا لین آ رہی ہیں اس کو آپ نے اس سے ختم کر دینا ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے گی ہمارے پاس یہ ہم نے لین ختم کی ادھر اسی طریقے سے یہ لین ہمارے پاس جاری ہے اس کو بھی آپ نے ختم کر دینا ہے یہ لین کو بھی آپ نے اس سے ختم کر لینا دیئے پورے آپ کے ایجز اسی طریقے سے بن جائیں گے اس طریقے سے جس طریقے سے یہ آپ کے پاس وغیرہ جاری ہوگی تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو بیلڈنگ لائنز وغیرہ تھی ساری ادھر بانے گئی ہے آپ اس کو ادھر سے اس اسی طریقے سے اس کے جو مختلف اس کے شیف آپ کے پاس جاری ہوگی مختلف ڈائریکشن ہوئیں گی اس کے اندر کوئی سٹریٹ ہوئے گی اور کچھ چیزیں ہوئیں گی اس کا آپ نے ادھر آٹوکائٹ کے اوپر سے اس کو دیکھ کے اور اس کا لینس وغیرہ کو آپ نے سے دیکھ کے اس کو ختم کر دینا ہے تو یہ ہے اس کے بعد دوبارہ آ جانا ہے اور اس سے آپ نے مزید آپ نے یہ دیکھ لیانا ہے کہ آپ کے پاس ciÚ کون بھانسی ڈسکرپشن جا رہا ہے تو اب آپ بنید ہے ہم آپ پاس ادھر ایک ٹ hackers ٹر ا کے آپ نے اس سے آنا ہے ٹر اے کے اپنے دیکھ کر دینا ہے اور ٹریک ہمارے پاس جو ٹریک یا کوئی ایگزسٹنگ چیز آ رہی ہوگی وہ آ جائے گا آپ نے دسس کو کاپی کر لینا ہے سیم ٹو سیم وہی پراسس کاپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کی لیئر بنا دینی ہے ٹریک کے نام سے ٹریک ہوئے گا یہ کسی بھی قسم کا چیز کا اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے آ رہی ہوگی اس کی لیئرز اگر آپ نے سیلیکٹ کر دیں اور اس سے آپ نے آنے کے بعد اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد پولی لینڈ دے دیں لیئر کو اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہم ارپاس ادھر جو ٹریک ہوگی جا رہا ہوگا وہ پورا بن جائے گا ادھر سے آپ نے اس کو آپ اسی طریقے سے ان کوئنٹس کو آپ میچ کر سکتے ہیں آپ اس مجھے ابھی ادھر آپ ٹپ اپ پلانکوں پر میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا آپ نے یہ سیمبلز وغیرہ کیسے لینے انہیں کو کیسے لگانا ہے اس کے بعد یہ لائنز وغیرہ ہے جو بھی چیز ہے انکلوڑنگ ہر چیز آپ نے اس کے ساتھ سے ادھر بنا دینی ہے اور یہ آپ کا پلان اس پروگرام کے ساتھ سے بہت جلدی رہا ہو جائے گا کہ آپ الادہ الادہ چیزوں بناتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ان کو کرنا ہے تو یہ اس میں بہت زیادہ آپ کا ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ اس فارمیل کو اس چیز کو یوز کریں گے تو سارا کچھ بہت ایزی ہو جائے گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں سی ایس کرنسٹون ہم ارپاس جا رہے تھے کرنسٹون کی اور کپی کرنے کے بعد آٹو کیٹ پلان اگر پر آ جانا ہے اور ادھر سے میں کلر اس کا چینج کر دیتا ہوں کوئی بھی کلر وائٹ کلر کر کے اس کو لین کو لگا کے دیکھیں گے کہ لین ہمارے پاس کدھر آ رہی ہے پولی لین تو یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ مارے پاس بالکل یہ ایڈس کے اوپر یہ جا رہی ہے یہ مارے پاس یہ اسی طریقے سے یہ اس کے مختلف فارمیٹ وغیرہ بنے میں ہوتے ہیں سارے ہیں تو آپ نے اس کو ادھر سے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے مزید ادھر سے آنا ہے اور چیک کر لینا ہے یہ گیس لائن ہمارے پاس جا رہی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ گیس لائن ہے تو آپ نے ادھر سے یہ آپ نے گیس لائن آ رہی ہے آپ نے گیس لائن کو بھی اسی طریقے سے سیلیکٹ کر لینا ہے جہا رہی ہے کافی کرنا ہے اور ادھر کم آ جانا ہے اوپر آپ نے لیر بنا دینی ہے اور ادھر سے آپ نے لینز میں آنا ہے اور ادھر لینز اندر آپ نے آ جانا ہے ادھر سے آپ نے لوڈ کو پر کلک کرنا ہے اور ادھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے آپ کو پاس مختلف لائنز ادھر جاری ہوگی گیس کی لائن ہار پاور سپلائی کی لائن ہار چیز کی لائن ادھر پوری ڈیٹیل ہوتی ہے آپ نے ادھر سے دیکھ لائے گا تو یہ ہمارے پاس گیس لائن جاری ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں گیس لائن ہے آپ نے اس کو ادھر سے لوڈ کرنا ہے اوکے کرنا ہے اور اس سے اوپر آنا ہیں اور یہ گیسلائن جو آپ کے پاس جاری ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر کے اور ادھر کمانڈ لینئی ہے اور اس کو ادھر لگا دینا ہے تو آپ لگائیں گے تو یہ آپ کو پاس جیدھے جدھے جیدھے جا رہی ہے ساری اسے سیلیکٹ ہو جائے گی اس کو آپ نے اس کے disparitionز مغیرہ کو آپ ادھر سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر یہ لین آپ کو پاس یہ گیسلائن کو پر پورا شو نہیں ہو رہا تو آپ نے ادھر سے پروپیٹی کے پر آجانا ہے تو پراپرٹی کو پر آنے کے بعد ادھر سے اس کا تھوڑا بہتا پوائنٹ سٹائل آپ نے چینج کرنا ہے اور چینج کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے لائن ٹائپ کا جو سکیل ہے وہ آپ نے ادھر سے چینج کرنا ہے کیونکہ لائنز ہماری یہ لمبی لگی ہوئی ہے تو یہ اس لیے تھوڑا سا سکیل آپ نے ادھر سے مینوالی ایڈجسٹ کرنا ہے تو آپ ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو ایڈجسٹ کرتا جا رہا ہوں اسی طریقے سے وہ چیز جن سے واضح ہوتی جا رہی ہے آپ نے بھی اس کو اسی طریقے سے ایڈجسٹ کر لینا یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیس لائن وغیرہ بھی ہماری ادھر ڈرہ ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے جو بھی ڈسکرپشن آپ کا اس کے بیچ میں آ رہا ہے آپ نے در سے تیکھنا ہے اور بہت ہی ایزی طریقے سے آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پی در سے پوری چیزیں اس کی دیکھ سکتے ہیں اس کے سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے اندر جو جو سے بھی آپ کے ٹی پی ہیں آپ کے آہ روڈ آج ہیں آپ کے رائٹ سائیڈ ہے پیلون ہے مین ہول ہیں لائٹ پول ہیں یہ سارے آپ نے ادھر سے لگانے ہیں اب یہ آپ مین ہول بغیرہ ہے کہ آپ مین ہول بھی اسی طریقے سے مین ہول جو ہیں اگزسٹنگ وہ آپ لگا سکتے ہیں مین ہول جترے بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں ایک نمبر آپ کے پاس ادھر ٹوٹل نمبر آ جائیں گے ہے آپ کو دیچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جیسے آپ نے اس کو اس ساسی طریقے سے کپی کریں آج ہیں اس کی کوئی بھی لائن آپ ادھر سےенная کر لیں ادھر کوئی مین ہول کا جو سمبل آپ کے پاس آیا ہوا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین ہول کا سمبل ہے ہمارے پاس آپ نے اس سر وجہ یہ اسی طریقے سے کپی کرنا ہے اس کے بعد ک منڈ بار کے اندر آنا ہے اور ادھر آپ نے اس کو پیسٹ کر لینا ہے یہ سارے مین ہول بھی جدھر جدھر آپ کے پاس ہائے ہوئیں سارے لگ جائیں گے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مین ہولز وغیرہ سارے آگئے ہیں ہر چیز کے ساتھ سے اسی طریقے سے ان چیزوں کو پورا کا پورا کمپلیٹ ہو گیا ہمارا تو یا آپ نے اسی طریقے سے پلان کو بنا سکتے ہیں بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان ورکنگ ہو جاتی ہے اس پروگرام کے ذریعے آپ اس کے دن سے دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ چیزوں کو ساتھ ڈسکرپشن اس کا اس اس کا لگا لے اور اس سے آپ اس کو دیکھتے جائے ادھر سے آپ نے اس کا döس ilk در آسا لوٹ کرنا ہے اور اس سے لگاتے جانا ہے یہ سارا پروگرام میں امید کرتا ہ prevent machst دیجانے آپ کو سمجھ آیا ہو گا آپ نے اس کو اس سے ختم کردانے اس کو ختم کردین گے تو یہ آپ کے پوائنٹ ادھر پوائنٹس ادھر آ جائے گے ادھر سے آپ نے اس کو fell سے اس سے کلک کرنا ہے اور آٹو کائڈے کو فر جا کے اور اس کو آپ نے پلاٹ کر دینا تو یہ کمپلیٹ جو ایکس وائی زیڈ کوائن نمبر سو غیرہ سارا کچھ ہوئیں گے وہ سارے کے سارے پوائنٹس بھی اس کے اوپر پلاٹ ہو جائیں گے تو آپ نے یہ اس پروگرام کو اسی طریقے سے رن کرنا ہے اور اس کو بہت ہی یوسفل پروگرام ہے گا آپ خود بھی اس کو استعمال کریں اور دوسری آروں کو بھی انوائٹ کریں اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے ویڈیو کو ایند تک آپ اپنے دیکھنا ہے اس کو اور اس کے اندر جو بھی آپ کو پرابلمز ہوئیں گی وہ آپ کی کلیر ہو جائیں گی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ویڈیو بنائی ہے میں نے آپ کو بتائے کہ آپ نے اس اس جیٹے کے اندر جس اس کو دسو پیسٹ کر دینا ہے جو بھی آپ کو پاہ ڈیٹا جتنے بھی پوائنٹس سے آپ کو آپ نے سارے در پیسٹ کر دینا تو یہ سارا آپ کو پرکنگ کر دے گا تو یہ آپ کا ڈائی ازار سے لے کے تین ہزار تک کا پروگرام بنا ہویا آپ اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اندر آگے نیچے آ جاتے ہیں ڈیٹا رینج کے اندر تو یہ آپ کو پاس یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر میرے پاس یہ تبیبن ٹوئنٹی فائیو تھوزنڈ تک ہے آپ اسی طرح اس لینڈ کو یہ جو ماں پاس جا رہی ہے اس کو آپ نیچے تک بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کا ڈیٹا بنا سکتے ہیں سارا یہ سیکنڈ نمبر کے اوپر یہ ہماری شیٹ بنی ہوئی ہے ساری اس کو آپ کو ڈسٹرپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ چیک کر سکتے اس کو کیسے بنیئے کوئی ڈسٹرپ کرنا چاہتے ہیں تو سیو ویس کر لیں اور دیس سے یہ ڈیٹا فارمیٹ تھا کہ آپ نے اس کو کیسا ڈیٹا کو ادھر ایکسل کے اوپر سے کافی کر دینا ہے ڈائریکٹ اس کے اندر اپنے اس فارمیٹ کے اندر تو یہ سارا کے سارا فارمیٹ ہمارا بنا ہوا ہے آپ نے میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن کا اندر رہ دینا ہے جس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اور آپ اسے اپنا کام بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اللہ حافظ